موسیقی تیاریوں میں کس حد تک سنجیدہ ہیں اور کیا وہ واقعی آخری کال دینے کے لیے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور اگر انہوں نے آخری کال دے دی تو پھر ہوگا کیا اس کی وجہ یہ ہے وہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت اپنے اپنے جسوس چھوڑے ہوں ہیں معلومات کٹھی کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے بھی کٹھی کر رہے ہیں ویسے بھی کٹھی کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیے جو جسوسی کے ٹولز ہوتے ہیں مختلف استعمال کیا جا رہے ہیں کہ کس حد تک ان کی تیاری اور کس حد تک وہ سنجیدہ ہیں اور اگر وہ کال اگر واقعی وہ سنجیدہ ہیں تو یہ اطلاع تو آگئی ہے ان کو کہ عمران خان صاحب واقعی اب سنجیدہ ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کی پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں اور انہوں نے جو اپنے کابینہ کو اور اپنے ترجمانوں کو اپنے پارٹی عدداروں کو جو لائن آف ایکشن سیٹ کر کے دیا ہے اس میں تو کوئی ون پرسنٹ بھی شبہ نہیں ہے کہ وہ کال نہیں دیں گے وہ کال دیں گے اور اگر کال دے دی تو پھر یہ سنبھالیں گے کیسے یہ ہے اصل معاملہ کیونکہ وہ تو پاکستان تحریک انصاف کی کال ہوگی اس وقت کسان جو ہیں کسان بیٹھے ہیں اور وہ چند ہزار ہیں اور لاکھوں میں نہیں ہے چند ہزار ہیں وہ ہی سنبھالے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ مذاقرات بھی نہیں ہو رہے ہیں ان کو کوئی رہائت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ان کے مطالبات بھی نہیں مانے جا رہے ہیں ان کے لیے کوئی انسینٹیو بھی نہیں ہے کوئی رہائتیں بھی نہیں ہیں ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے تو ان سے تو نمٹانی جا رہا ان کے ساتھ جو مذاقرات کا طریقہ ہے وہ ہے ان کو گالم گلوچ یعنی کہ یہ بھی ہوا کہ کسان اتحاد کے لوگ اور وفاقی وزراء جو ہیں آپس میں ترخی اس حد تک ہو گئی کہ لڑائی ہونے لگی ایک وزیر کے ساتھ یہ بھی چیزیں موجود ہیں تو یہ ہے معاملہ اور کہا جا رہا ہے کہ بھئی اگر کسانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے حرکت آپ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور یہاں سے ختم نہ ہو تو جو تیاریاں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کی گئی ہیں وہ ہم آپ پہ لگا رہیں گے تو یہ ہے لیول بہرحال یہ چیز آ چکی ہے کہ جناب یہ عمران خان صاحب واقعاً سنجیدہ ہیں اور یہ ایک سنجیدہ کار آنے والی ہے اور وہ چاروں اطراف سے آئے گی ملٹی ڈائمنشنل ہوگی اس میں سوسائیٹی کے تمام طبقے شامل ہوں گے اس میں پہیا جام ہوگا اس میں شٹر ڈاؤن ہوگا اور اس میں تمام ٹریڈ یونینز کے ہوں گے اور اس میں ہو سکتا ہے کارپوریشنز کے لوگ بھی ہوں اور وہ بھی احتجاج کر دیں اور اس میں کلرک بھی آ سکتے ہیں جن کے مطالبات نہیں جن کے مسائل ہیں کیونکہ تنخواہدار طبقہ سب سے زیادہ تنگ ہے کلم چھول ہڑتال ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں ہیں اس وقت زیرے غور ہیں اور یہ بڑے سوفیسٹیکٹر انداز میں زیرے غور ہیں اور کوئی تشدد نہیں ہوگا کوئی کچھ نہیں ہوگا اس پیمانے پر سوچا جا رہا ہے تو یہ سب کچھ کیونکہ ذرا تھوڑا سا عمران خان صاحب کی مومنٹ کو دیکھ رہے ہیں وہ آزاد کشمیر میں مغلائز کر چکے ہیں آزاد کشمیر میں بھی جلسہ کر چکے ہیں گلگت پلتستان کے لوگوں کو متحرک کر چکے ہیں اور پنجاب پورے کا پورا خیبر پختونخہ پورے کا پورا وہ سب کو متحرک کر چکے ہیں یہ ہے سیچویشن کراچی متحرک ہو چکا ہے تو یہ ایک تو ہوگا سبائی دارہ لوگوں کو متحر جگہ ان کا بڑا چل رائے جیسٹریجی وائز بہت اچھا ان کا پلان ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے مفلوج کرنا ہے بغیر کوئی طاقت استعمال کی ہوئے بغیر کسی لڑائی کے بغیر کسی گتھم گتھا کے اور پولیس کو بھی شاید موقع نہ ملے کہ وہ کوئی ایسا ایکٹ کر سکے تو یہ ہے سیچویشن تو بہرحال یہ معاملات چل رہے ہیں تو اسی لیے پریشانی کا سامنا بڑھتا جا رہا ہے اور یہ کال انہوں نے کب دینی ہے یہ وہ بہتر جانتے ہیں بہرحال اب میڈیا میں بھی یہ چیزیں وہ اوپن لی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم بس بہت ہو گیا اب ہم نے کھیلنا ہی کھیلنا ہے اب آتے ہیں کیونکہ پھر ایک جملہ میں ضرور بہت بتا دوں کہ امریکہ کا وزٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس وزٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے اور اس وزٹ کے نتائج کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کیا نکلتا ہے ہماری ملٹی لیڈرشپ جنر باردی صاحب واشنگٹن میں ہے اور آج دو دن ان کو ہو گئی ہیں پانچ دن باقی ہیں چھے اکتوبر تک انہوں نے واپس لوٹنا ہے بہرحال اسی طرح جو آڈیوز آئی ہیں خاص طور پر وہ آڈیوز جن میں استیفہ منظور کروانے کا معاملہ ہے مریم بی بی کی ہیں شباہ شریف ہیں اور اس میں وزراء ہیں جس طریقے سے قومی اسمبلی کے معاملات کو کہاں تہہ کیا جا رہا ہے غیر منتخب لوگ کر رہے ہیں اور جو کہ سپیکر آفیس کی ڈومین ہے سپیکر نے کرنا تھا سپیکر کے اختیارات کون استعمال کر رہا ہے شباہ شریف صاحب اور وفاقی وزراء اور مریم بی بی اور بتا بھی رہی ہیں پھر اساگڈار کی چھے ماہ کی محنت کے بعد ان کو ڈیل کے ذریعے واپس لے کے آئیں اور بڑی مشکل سے راضی کیا گیا اساگڈار صاحب کی واپسی کو تو یہ ساری چیزیں پھر ادھر سے آپ کا عدالت میں جائے بغیر مگر سینٹ میں حلف اٹھانا پھر وزیر بننا یہ سارا چیزیں ہیں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان سارے صورتحال میں اس کا فائدہ نہیں ہوا یہ سارے جو بھی ایکٹ کیے گئے اساگڈار صاحب کی واپسی وہ مزید عوام میں عوام میں مزید غصہ بڑا ہے اور عوام مزید عمران خان کی اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہے کہ میں تھا جو کہ این آر او نہیں دے رہا تھا یہ مانگتے تھے مجھ سے یہ مجھ سے پیغام بھی آتے تھے اور مجھے کہا بھی جاتا تھا کہ آپ صرف نظر کریں اگنور کریں اور چلنے دیں اکاموڈیٹیو بنیں تو میں نہیں کرتا تھا تو عمران خان کی تو ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے اور این آر او کون دے رہا تھا اب وہ بھی سامنے آ گئی ہیں کیونکہ تردید کی جاتی رہی تھی کہ ہمیں ثبوت دیں بی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنز ہوتی تھی کہ ہمیں ثبوت دیں یہ سارا بیس لیس گفتگو ہے یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے تو اب وہ سارے کے سارے جو اس وقت کابینہ میں ان کی گفتگویں موجود ہیں پیج اسٹیبشمنٹ کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا تو یہ سارے کے سارے جب ثبوت آ گئے ہیں اور اس کے جو روڈ میپ تیہ کیا ہوا ہے مطالبات کی ایک لسٹ ہے وش لسٹ ہے اس پر ایک ایک کر کے پورا ہو رہا ہے تو عمران خان کی بات تو ان کا نیریٹیو ان کا پرسٹیبشن وہ تو حقیقت ثابت ہوا اور اسی لیے سب کو فائدہ ہوا ہے مریم بی بی کی بریت سے جو کہ ان کو اسلام آمد ہائی کورٹ سے بری ہوئی ہیں اس کا بھی فائدہ پہنچا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہی ایک بیانیاں ایک سٹرونگ قسم کا بیانیاں آ چکا تھا اور اس کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکا اور اس لیے اب نئے بیانیاں بنانے کے لیے نئے لوگ بھی انڈکٹ کیے گئے ہیں سوچل میڈیا پہ بھی انڈکٹ ہیں اور یا ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی ہیں کئی نئے چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں اور کئی پرانے جو ہیں پرانے چہرے ان کو بھی کہا جائے گے جا آپ بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ آئیں اور آ کے اپنا ذرا بھٹپور قسم کی تیاری کے ساتھ ذرا کاؤنٹر نیریٹیو دیں اور اس کو بیانیوں کو آگے بڑھائیں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سننا نہیں چاہتے نہ لوگ مانتے ہیں نہ لوگ تسلیم کرتے ہیں یہ ہو رہا ہے تو وہ ایک ڈیپریشن اس کے بعد آڈیوز یہ سارے کا سارا آڈیوز کا ریکارڈ سپریم کورٹ میں ٹرانسکرپٹ کے ساتھ جمع کروا دیا گیا ہے کہ جناب یہ جو نویس تیفہ منظور ہوئے یہ سپیکر آفیس تو استعمالی نہیں ہوا یہ تو فیصلہ ہوا ادھر اور یہاں سے پھر گیا لندن لندن سے اپرویول آئی اور یہ سارے کام ہو رہے ہیں پھر مریم بی بی کی آڈیوز جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں سبمیٹ کروا دے گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور ان کو کہا گیا ہے کہ جناب یہ اجتماعی استریفوں کا اب یہ یہ ثبوت ہیں ان کو ایگزیمن کروائیں اب قریب آ رہا ہے ٹائم جو خلقوں کا الیکشن ہے جو زمنی الیکشن ہے جس میں عمران خان صاحب میدان میں اترے ہوئے نو سیوٹوں پہ اب ایک بار پھر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سے نکلا جائے اس سے بچا جائے اور الیکشن ایک بار پھر پوشٹ پون کر دیے جائیں اور یہ الیکشن نہ ہو سکیں ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ چیزیں جائیں گی اور وہ ساری چیزیں آ چکی ہیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ الیکشن ہو پائیں گے زمنی پھر ایک اور بات بتا دوں کہ اس کے ساتھ جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں یہ آ رہی ہیں پندرہ اکتوبر ہے ڈیڈ لائن کہ پندرہ اکتوبر تک اگر تو اعلان کر دیا جاتا ہے انتخابات کی تاریخ کا عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو بہت ہی زبردست ہو جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان ذرا واپس آ جائیں گے اور کال نہیں دیں گے اور یہ بھی اطلاع ہے کہ کیونکہ آپشنز تو خالی نہیں چھوڑے جاتے وہ تو رکھے جاتے ہیں جو اسٹیبشمنٹ ہے جو ریاست جسے کہتے ہیں وہ تو ایک پروجیکٹ پر تو کام ہی نہ کر رہے ہوتے ہیں ایک آپشن پر انہوں نے سارے آپشن رکھے ہوتے ہیں آلٹی میٹلی جو ریاستی امور ہیں ان حالات میں وہ جو پاکستان کی کسی بھی ملک کی سیول ملٹری اور جیڈیشل بیوروکریسی ہے اسٹیبشمنٹ ہے اسٹیبشمنٹ یہ سارے ہیں تو ان کو آگے بڑھنا ہوتا ہے کسی بھی خلا کی صورت میں تو انہوں نے تو اپنے ارینجمنٹس کر کے رکھے ہوئے ہیں اور نگران وزیراعظم کا بھی نام موجود ہے اور نگران وزیراعظم میں فائنل کیا ہوا ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہے اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اور پندرہ اکتوبر ڈیڈ لائن ہے کہ اگر پندرہ اکتوبر تک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ جناب پندرہ اکتوبر کو سے پہلے پہلے کہ عام انتخابات کب ہوں گے قومی اسمبلی تعلیل ہوگی تو ویلڈ گوڈ اگر نہیں تو پھر معاملات آگے بڑیں گے وہ جو سپریم کورٹ میں بھی میٹیئر سرمنٹ کروا دیا گیا تین اکتوبر یعنی کہ کل جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان صاحب کی توہین عدالت والا کیس اس کا بھی کسی نہ کسی طرف کروٹ فائنلی بیٹھ جائے گا ان کروٹ لے لے گا وہ چیزیں سیٹر ڈاؤن ہو جائیں گی اب جو گرفتاری کا معاملہ ہے گرفتاری عمران خان صاحب کو جو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور یہ پولیس واپس کیوں گئی پولیس موو کر گئی تھی اور پھر فاقی پولیس کو کیوں سٹیٹمنٹ جاری کر کے یہ بتانا پڑا کہ نہیں جناب ہماری گرفتاری کا کوئی راتہ نہیں اس کی ریزن کیا تھی اس کی ریزن یہ تھی کہ میسیج دے دیا گیا تھا کہ اگر بنی گالہ کو اور پھر ہم ادھر جائیں گے اور ہم کراچی جائیں گے پھر ہم آزاد ہیں ہمارے پارکن تو یہ میسیج دیا گیا تھا کیونکہ پنجاب میں مقدمات تو درج ہیں تو جب یہ میسیج دیا گیا کہ جناب وزیر بھی گرفتار ہو سکتے ہیں اور مریم بی بھی گرفتار ہو سکتی ہیں تو جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو پھر چیزیں پیچھے ہٹنا شروع ہو گئیں اور فاقی پولیس کو سٹیٹمنٹ جاری کرنا پڑا کہ ظاہر ہے فاقی پولیس نے اپنی طرف سے سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا اور آئی جی جو ہیں وہ تو براہ راست وردار سے داخلہ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں وہ وزیر داخلہ کے کنٹرول میں ہیں اور وزیر داخلہ سے پوچھ کے یہ اتنی بڑی بات کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ سٹیٹمنٹ جاری کریں لہذا وہ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا سیچویشن کو ڈیفیوز کیا گیا اور کہا گیا کہ جناب ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹیکنیکس ہوتی ہیں ٹیکٹس یوز کیا جاتے ہیں مختلف طریقے سے کہ جناب دیکھیں فریقہ مخالف جو ہے وہ کتنی تیاری کرتا ہے کس سے رابطہ کرتا ہے کیسے رابطہ کرتا ہے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو کہ انشاءاللہ اگلے بتاؤں گا کچھ چیزیں پھر ایک اور بڑی مزے کی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ غداری کا مقدمہ بغاوت کا مقدمہ دہشت گردی کا مقدمہ توہین مذہب کا مقدمہ اور توہین 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 کے مقدمہ اور اس کے بعد توشہ خانہ پھر ناہ اہلی اور اس کے بعد سارا کچھ اب معاملہ کہاں پہنچا ہے کہ جی وہ منڈل منڈل کی منڈل وارٹر کی بوتلیں جو ہیں وہ لے کے گئے آخری رات عمران خان صاحب دو ہزار منڈل وارٹر کی بوتلیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب جب وہاں سے نو اپریل کی اور نو اور دس اپریل کی ترمیانی شب بارہ بج کا کچھ منٹ پر بارہ بج کا کچھ منٹ پر اس وقت ہم وہاں موجود تھے اور وہ ایک ڈائری اٹھا کے گئے ہیں اور میں نے تو کوئی بلکہ میں نے نہیں ہم نے کوئی لوڈر کی ادھر دیکھا وہ اپنے لانچ سے نکلے ڈائری اٹھائی آفس گئے آفس سے کوئی کلم دوات جو بھی تھا وہ اٹھایا اور اس کے بعد آئے باہر ٹہلتے ہوئے ان کے ساتھ ملٹری سیکٹری تھے ایڈیشنل ملٹری سیکٹری تھے اور ایڈی سی تھے ان کے ساتھ پاک فضائیہ پاک بہریہ کے جو آفسرز ہوتے ہیں وہ تھے اور وہ آرام سے آئے ہیں گاڑی تیار کھڑی تھی گاڑی میں بیٹھے ہیں ہیلی پیڈ پہ گئے ہیں ہیلی پیڈ پہ اور وہ بنی گالا پہنچ گئے اور پھر واپس نہیں آئے تو یہ ان کا آخری سفر تھا تو یہ ہے جی ہم نے خود دیکھا تھا تو بہرحال اگر بات پہنچ گئی ہے دو ہزار منر وارٹر کی بوتلوں پہ تو پس آپ دیکھ لیں پھر کیا ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ